سردی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے تو چلیے بناتے ہیں ویجیڈیبل سوپ ایک دم کرمہ گرم سوپ اگر سردی میں مل جائے تو مزا ہی آ جائے تو سوپ کے لیے ساری سبزیاں سردیوں میں اویلیبل رہتی ہیں اور بہت ہی سستے داموں پر بلکل فریش سبزی آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی تو بہت ساری سبزیاں والا سوپ بنا کر تیار کرتے ہیں جو کھانے میں بھی دیسٹی ہے اور ہیلڈی بھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے سٹوپ کے سٹاک کے لیے سبزیاں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھی شملا مرچ لی ہے ایک گاجر اور تھوڑا سا دھنیا اور بروکلی کے ڈنٹھل ہم اس میں ڈال رہے ہیں بروکلی کا یوز ہم سوپ کے اندر کریں گے اور یہاں پر آٹھ سے دس کا لی ہے لسن کے لیے لیے ہیں آدھی شملا مرچ میں نے یہاں پر بھی کٹ کر ڈال دی ہے تھوڑی سی بروکلی لی ہے گاجر لی ہے اور تھوڑا سے چار پانچ میں نے ٹکڑے لیے لیے ہیں مشروب کے اور دو ڈیبل سپون میں نے یہاں پر سویٹ کون لے لیے ہیں تو سب سے پہلے سٹاک تیار کر لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ لیٹر کے آس پاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پر ساری سبزیوں کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور دھنیا میں نے یہاں پر کافی سارا لیا ہے اگر آپ کے پاس دھنیا کی ڈنٹل ہو تو اس کا بھی use کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اچھے سے mix کر لیتے ہیں ساری سبزیوں کو اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پانی کے اندر اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور پانی بھی کافی تھیک ہو جائے گا پانی تھوڑا سے اس کی قوانٹیٹی ہمیں کم کرنی ہے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا ہے تقریباً ایک لیٹر پانی جب تک رہ جائے گا تب تک ہم اسے بوائل کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں سٹوک تیار کرنے میں تو دیکھیں اچھے سے بوائل آنے لگ گئے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بوائل کر دیتے ہوئے چھوڑ کے اور اچھے سے اُبالے آنے لگ گئے ہیں پانی کا کلر بھی اچھے سے چینج ہو گیا اور کم ہو گئی ہے تو بس اسے بند کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں سوپ کا تڑکے کی طرف تو یہاں پر یہ کڑھائی کو گھرم کر لیا ہے سوپ ہم دیسی گھی میں بنائیں گے یہاں پھر آپ بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ گھی بٹر لائک نہیں کرتے تو آپ ریفائنڈ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی یہاں بٹر میں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ اچھا آتا ہے تو گھی اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے لسن کی کلیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اسے دس سے بارہ کلیاں ہیں جو یہ سوپ ہوتا ہے اس میں لسن کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے آپ ادرک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ادرک نہیں ڈالا ہے اگر آپ ادرک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل چھوٹا چھوٹا ادرک کاٹ کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ اسے نہیں پکانا بس 30 سیکنڈز کے لئے ہم اسے پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ساری سبزیاں بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور سبزیوں کو بھی ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہائی فلیم پر ایک سے ڈیڑھ مینٹ تک ہی اسے کوک کریں گے کیونکہ سبزیوں کا کرنچ بنا رہنا چاہیے اس لئے زیادہ اسے کوک نہیں کریں گے اور ہائی فلیم پر ہی اسے ہمیں کوک کرنا ہے سبزیاں اچھے سے کوک ہو چکے اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں 1-4 ٹی سپون میں نے یہاں پر بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر کے بھی اس کا نمک بڑھایا جا سکتے ہیں تو بس اسے بھی 30 سیکنڈز کے لئے اچھے سے کوک کر لیتے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں ایک ڈھککن تقریباً ایک ٹیبل سپون کے آس پاس وینیگر اگر آپ وینیگر کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لاسٹ میں ایک نیمبو کا رسٹ ڈال دیجئے گا اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور تھوڑی سی کھٹاس بھی بنی رہتی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے وینیگر یا نیمبو ڈالنے سے تو اب ہم جو ہم نے سٹوک بنا کر تیار کیا ہو ہے اسے چھان کر اس میں اس کا پانی آئٹ کر لیں گے اور جو سبزیاں ہم نے سٹوک بناتے ٹائم یوز کی ہیں اسے آپ فیک دیں یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے تو اس کا سارا جو نیوٹریشن ہے وہ پانی کے اندر آ چکا ہے تو اس کا ہم یوز نہیں کر رہے تو اسے ہم فیک دیں گے اور اچھے سے پانی کو تو اب ہم بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً پانچ سے دس منٹ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تب ہمارا سوپ بن کر بلکل تیار ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ ابھی اور لگیں گے اس سوپ کو تیار کرنے میں اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی بلکل ہیلتی والا سوپ ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا اس میں ہم پانی آئٹ کر دیتے ہیں تقریباً میں نے دو گلاس کے اس پاس آدھا لیٹر پانی اس میں میں نے اور ایڈ کیا ہے پانی کیونکہ ہم سوپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پانی کی کوئنٹیٹی کم تھی اس لئے ہم نے پانی اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے اسے بھی اچھے سے بوائل کر لیتے ہیں پانچ سے سات منٹ اچھے سے بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہی آگل کا پروسیس کریں گے سوپ کو ڈھک دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ تک جب تک اچھے سے بوائل نہیں آنے لگ جاتا تب تک ہم اچھے سے ڈھک کے اسے بوائل کر لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھے سے سوپ بوائل ہو چکا ہے اور بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی آگئی ہے اسے ہم تھوڑا سا اور تھک کر لیں گے جیسے بازار کا ٹیکچر اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس میں ایک چمچ میں نے یہاں پر کون فلار ایڈ کر لیا ہے پانی لے لیا ہے پانی کے اندر کون فلار ایک چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس سے بلکل بازار جیسا آپ کو سوپ ملے گا جیسے بازار کی تکنس ہوتی ہے بلکل ویسا ہی سوپ بنے گا اگر آپ اس ٹیپ کو سکپ کرنا چاہتے ہیں ہم سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو کون فلار ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہوں تو بلکل بازار جیسا پرفیکٹ سوپ بن کر دیار ہوگا اگر آپ ایسے بنانا چاہتے ہیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو بلکل اچھے سے اسے ہلا لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور پکا لیں گے کیونکہ کون فلار کا کچھا ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے اور جیسے ہی کون فلار ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ میں ہی اسے ہلانا چاہیے کیونکہ جو کون فلار ہے وہ کڑھائی کے نیچے لگ جاتا ہے تو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑ اسے جب تک گاڑا ہو جاتا ہے تب تک ہم اسے ہلا لیتے ہیں بوائل کر لیتے ہیں تو دیکھیں کافی اچھا سا تھک سوپ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے بن کر دیں گے اور اسے گرما گرم سرپ کر لیتے ہیں دیکھیں کلر، ٹیکسٹر بلکل بازار جیسے سوپ کا ہی آئے گا اور تھوڑا سا جیسے ہی تھنڈا ہوگا اور بھی تھک ہو جائے گا ہے سوپ تو کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے اس کی منٹین کر سکتے ہیں تو اسے ہم سرپ کر لیتے ہیں بلکل گرما گرم اور آپ چاہیں تو اس میں نوڈلز کو فرائی کر کر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فرائیڈ چیز میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں بلکل ہمیں ہیلڈی سوپ ہی چاہیے اس لئے میں نے اس میں کوئی بھی فرائیڈ نوڈلز وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہے بہت ہی اچھا سوپ بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی رکھتا ہے بازار سے کئی دنا زیادہ اچھا اور ہیلڈی سوپ ہمارا گھر پر بن کر تیار ہو جاتا ہے جلدی سے بنائیں اور خود بھی پئیں اپنی فیملی کو بھی دیں بہت ہی ٹیسٹی سوپ بن کر تیار ہے تو اگر آپ کو یہ میری سوپ کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے بابائی ٹیک کیئر